جب ہماری بچوں سے کہا جائے گا کہ سکول مجھ جاؤ جب ہماری بچوں سے کہا جائے گا کہ تعلیم حاصل نہ کرو جب ہمارے بچوں سے کہا جائے گا کہ سائنس کی تعلیم حرام ہے جب ہمارے بچوں کو یہ سبق دیا جائے گا کہ نائی تم نے نہیں جانا ہے لیکن ہمیں کون دیکھے گا اس ملک کو کون دیکھے گا پنجاب کو خیبر بکول خار کو بلوژستان کو لغالی شاہب آپ کو پتہ ہے کہ وزیر خارجہ کے اس بیان کے ساتھ ٹی ٹی پی کا بیان آیا ہے انہوں نے کہا ہم آپ کو معافی کی پیشکش دے رہے ہیں ہم آپ کی معافی کو مسترد کرتے ہیں یہ اس طرح سے انہوں نے کہا ہم تو اسلامی بہت بڑی ٹربل ہوگی آنے والے دنوں میں اور جو لوگ کریڈٹ لینے ہیں میری ان کو مزارش ہے کہ ڈس کریڈٹ بھی پھر آپ ہی کو جائے گا یہ تالبان تھوڑا سا سٹیبل ہوں گے دیں یہ آپ کو انسٹیبل کرنے کی کوشش کریں گے پاکستان کو اور یہ کہہ دینا کہ جی بہت اچھے ہیں سب کچھ رہے ہوں گے اچھے لیکن آپ کے لیے آپ کی ریاست کے لیے آپ کے نظام حکومت کے لیے یہ لوگ اچھے نہیں ہیں دوستو آج کی ویڈیو میں آپ دیکھنے والے ہو کہ پاکستان نے پہلے تو تالیوان کا افغانستان کے اندر بہت جم جم کے سمرتن کیا پر اب جب اس کے سائی ڈیفیکٹ سامنے آنے لگ گئے ہیں تو پاکستان کی میڈیا اب پاکستان کی میڈیا کا برونا سروح ہو چکا ہے جب تک ہم پاکستان میں سریعہ کانون لاغو نہ کر دیں تب تک ہم چوب بیٹھنے نہیں والے ہیں پاکستان کی میڈیا یا وہاں کے انٹلیکچول جو لوگ ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ تالیبان تھوڑا سا سٹیبل بھی ہو گیا افغانستان کے اندر پھر اس کا اگلہ جو قدم ہوگا وہ پاکستان کی طرف ہوگا اور وہ یہاں کی سٹیبل کو انسٹیبل کرنے والا ہے اور یہاں کی بچوں کو ویسے ہی پڑھائی سے محروم کرے گا جیسے کہ افغانستان میں کر رہا ہے یا یہاں کی لڑکیوں کو تو پاکستان کے لیے تالیبان اب ایک ایسے منڈک کی طرح بن چکا ہے نہ تو وہ گلے سے نگلا جا رہا ہے اور نہ ہی اگلا جا رہا ہے تو آج کی ویڈیو ہاں سمینا لیتے ہوئے آج کی ویڈیو کو آنند لیجئے اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے لائک سیئر اور کمنٹ بھی کیجئے تینکیو ہم نے دیکھا کہ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی صاحب نے انڈیپینڈنٹ کو ایک انٹرویو دیا اور اس میں انہوں نے یہ انڈیا اور اشارہ دیا ہے کہ شاید ہم ٹی ٹی پی کو عام معافی کی بات کر سکتے ہیں کیا محسن بیگ صاحب لیکن اگر یہ انڈیا موجودہ وزیر خارجہ کر رہے ہیں سٹنگ وزیر خارجہ کر رہے ہیں بھول جائے ان کا ماضی کہ وہ پاکستان پیپلز پارٹی کہہ بھی وزیر خارجہ رہے ہیں سٹنگ پریزیڈنٹ کہہ رہے ہیں کہ ہم سوچ سکتے ہیں تو پھر میرا سوال تقرار کے ساتھ ہوگا تو پھر کیا ہم یہ سب بھول جائیں جو ستر ہزار جانوں کا نظرانہ پیش کیا گیا جس میں ہمارے فوجی جوان شہید ہوئے آفیسر شہید ہوئے اس ملک کے بچوں نے اپنی شہادتیں دی کیسے یہ عام معافی کا اعلان کر سکتے ہیں اور کتنی غیر مشروط معافی ہو سکتی ہے یہ میں یہ سمجھنا ہوں کہ انہوں نے ٹی ٹی پی پاکستان آف آم معافی کا جو ابھی ہمارے شاہد محمود قریشی صاحب نے بیان دیا اس کی اپنی نے ٹوٹلی اس کو ریجیکٹ کیا ہے اور اس کی وجہ بھی آپ دیکھ لیں لازٹ ویک جو وزیرستان میں ہمارے سات آٹھ فوجی جوان شہید ہوئے وہ ٹی ٹی پی کا حملہ تھا اور وہ آٹھ سات آٹھ کینٹے اس پر فائٹنگ ہوئی ہے تو ابھی آج یہ اسلام آباد میں بھی جو پرانے لال مسجد والے صاحب ہیں انہوں نے بھی ٹی ٹی پی کا جنڈہ لے رہایا ہوا ہے جس کو انٹیریر منسٹر نے نوٹس بھی دیا جنڈہ اتارنے کے لیے آج پولیس بھی گئی اور میرا خلال میں کاروائی بھی ہوگی تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے یہ بہت کمپلیکیٹڈ ایشو ہے اور اس کو بہت اچھے اور احسن طریقے سے بغیر کسی خوف و خطر بڑی زہانت کے ساتھ حینل کرنا چاہیے ہم کسی اور نقصان کے مطمئن نہیں ہو سکتے میں سمجھتا ہوں یہ شوشہ دن بہ دن زور پکڑے گا یہ ٹی ٹی پی زور پکڑنے کیونکہ تالبان ان کے جو افران تالبان ہیں وہ ان کے غلاف کچھ نہیں کریں گے اس کا اندیا زبیاللہ مجاہد اپنے ایک بیان میں دے بھی چکے ہیں بیک صاحب اس کا اندیا زبیاللہ مجاہد اپنے ایک بیان میں دے چکے ہیں کہ ریاست پاکستان کا مسئلہ ہے میں واپس آپ کی طرف آتی ہوں لغاری صاحب فرما دیجئے گا کہ ایک جانب تزاری کی مسئلہ جیسے بیک صاحب کہہ رہے ہیں بڑا کمپلیکیٹڈ ہے اس کو بہت طریقے سے ہانڈل کرنا پڑے گا لیکن جب ہم افغانستان کے حالات پر بات کرتے ہیں بھی میں نے زبیاللہ مجاہد کا رب کہا کہ یہ پاکستان کا وہ کہہ رہے ہیں کہ اپنا مسئلہ ہے وزیر خارجہ نے اسی بیان کے ساتھ ایک بیان اور دیا کہ ہمیں تشویش ہے ہمیں خدشہ ہے کہ جو افغان طالبان نے وہاں سے ٹی ٹی پی کے لوگوں کو رہا کیا ہے وہ کوئی بہت بڑا مس حیب کر سکتے ہیں اب اس کے لیے ہم کہاں کھڑے ہوئے ہیں اور اس کے لیے ابھی تک ہم آپ کو لگتا ہے کہ پالیسی میکنزم سٹریٹیجکلی چیزوں کو آلائن کیا جا چکا ہے یا نہیں میں سمجھتا ہوں کہ ہماری ریاست نے چوہتر پچھت سال کے اندر جتنی سنگین غلطیاں کی ہیں اگر ان کو شمار کیا جائے تو لگتا یہ ہے کہ شاید یہ ریاست اسی مائن سیٹ کے ساتھ کام کر رہی ہے آپ بہت اچھے ہوں گے تالبان کے لیے افغان تالبان کے لیے آپ ان کے لیے دودھ اور شہد کی نہریں بہا دیں گے آپ ان کے لیے دنیا بھر سے جا کر وکالت کریں گے ان کی اور ان کو ثابت کریں گے کہ جناب یہ بہت شریف ہیں اور آپ دنیا ان کو تسلیم کرے اور ان کے راج کو بھی تسلیم کرے لیکن ہمیں کون دیکھے گا اس ملک کو کون دیکھے گا پنجاب کو خیبر مکنخہ کو بلوجستان کو پنجاب آپ کو پتہ ہے کہ وزیر خارجہ کے اس بیان کے ساتھ ٹی ٹی پی کا بیان آیا ہے انہوں نے کہا ہم آپ کو معافی کی پیشکش دے رہے ہیں ہم آپ کی معافی کو مسترد کرتے ہیں یہ اس طرح سے انہوں نے کہا ہم تو اسلامی نظام کا رائٹ چاہتے ہیں اور ہم اس کے لیے کام کر رہے ہیں انہوں نے تو رت کر دی ہے معافی پھر ریاست کہاں ہے پھر وہ پاکستان کے ادارے کہاں ہیں پھر وہ بھائی آپ نے اس ملک کے اندار رٹ لوس کرنے کے لیے یہ وزیر خارجہ کے اس سے جو بیان آیا ہے کیا پاکستان کی آپ رٹ لوس کرنا چاہتے ہیں کیا پاکستان کو آپ بنانا سٹیٹ سمجھتے ہیں کیا اس ملک کے شہریوں کو بائیس کروڑ انسانوں کو آپ جو ہے گاجر اور مولی کی طرح سمجھتے ہیں کیا ان لوگوں کے ساتھ آپ کا تعلق ایک ایسے بدیسی حکمران کا سا ہے کہ جس کو کوئی غرض نہ ہو کہ لوگ مرتے ہیں کہ بچتے ہیں وہ آپ کی بات اگر سننے کو تیار نہیں ہے تو آپ اپنے اس ضرب عزب کو جو کیا تھا آپ نے اور اپنے رد الفساد کو اسی سٹینڈ کے ساتھ اسی قوت کے ساتھ اور پوری کی پوری پوری کی پوری ریاستی طاقت کے ساتھ کوئی بہابت کر رہا ہے اگر آپ کے ساتھ تو آپ اس کا سامنہ کرنا ہے آپ نے یہ نہیں کرنا ہے کہ میں معافی مانگ رہا ہوں آپ بھی معافی مانگ رہے ہیں نہیں وہ تو آپ کو معافی دے رہے نا یہ الٹا ہوگیا لگا رہی ہے اب ایک ساتھ ذرا فرمائیے گا کہ یہ ایک تو یہ والا نکتہ ہے کہ انہوں نے ردی کر دیا نا ان تک یہ بیان پہنچا تو انہوں نے کہا ہم آپ کو معافی کی پیشکش کر رہے ہیں آپ کے اس چکر میں ہمیں معافی دینے لگے دوسری بات یہ ہے کہ جو افغان طالبان زیارے افغانستان کے اندر سیچویشن بالکل مختلف ہو چکی ہے لیکن وہاں سے جو ٹی ٹی پی کے لوگوں کو رہا کیا گیا ہے کل ادم تحریک طالبان پاکستان کے لوگوں کو وہ ایک بہت بڑا الامنگ سیچویشن پیدا کر سکتے ہیں اس خدشے کا اظہار دنیا بھی کر رہی ہے اور پاکستان بھی اور پاکستان کے وزیرہ خارجہ نے بھی کیا ہے آپ کو لگتا ہے کچھ پلاننگ سٹیچ اجیکلی اس کو دیکھ رہی ہے حکومت وقت یا آپ کو لگتا ہے کہ اس بارے میں بھی ابھی انہوں نے کوئی کسی قسم کے فیصلے نہیں لیے کیونکہ اشارے تو معافی کیا رہے ہیں سامنے دیکھئے پاکستان میں جس دن سے طالبان نے ٹیک آور کیا کابل پاکستان میں بہت سے لوگوں نے کریڈٹ لینا شروع کر دیا اور خوشی منائی کہ طالبان آگے اس میں کوئی خوشی والی بات نہیں ہے یہ آپ کے لیے بہت بڑی ٹربل ہوگی آنے والے دنوں میں اور جو لوگ کریڈٹ لینے ہیں میری ان کو مزارش ہے کہ ڈس کریڈٹ بھی پھر آپ ہی کو جائے گا یہ طالبان تھوڑا سا سٹیبل ہونے دیں یہ آپ کو انسٹیبل کرنے کی کوشش کریں گے پاکستان کو اور یہ کہہ دینا کہ جی بہت اچھے ہیں سب کچھ ہے ہوں گے اچھے لیکن آپ کے لیے آپ کی ریاست کے لیے آپ کے نظام حکومت کے لیے یہ لوگ اچھے نہیں ہیں یہ آپ کو آنے والے وقت میں پتا چل جائے گا انہوں نے میں نے آپ کو پہلی بتایا کہ انہوں نے ریجیکٹ اسی لیے کیا کہ they have a backing پہلے ہم یہ سمجھتے تھے کہ انڈیا ان کی backing پہ ہے انڈیا ان کو financially armed اور financial support دے رہا ہے اب تو انڈیا وقتستان سے نکل گیا چلا گیا اس کے کوئی network موجود نہیں ہے اب ان کو جو بھی support آئے گی وہ naturally cross the border انڈیا side سے تو آ نہیں سکتی تو جو border جس سے ان کا سارا network چل رہا ہے اور وہ لوگ موجود ہیں کابل میں وہ ان کے حکومتی جو offices ہیں وہاں تشریف فرما تھے اور یہ پتا تھا لوگوں کو کہ وہ وہاں پہ موجود ہیں تو طالبان یہ کہیں کہ جی آپ کا اپنا مسئلہ ہے اور ہم ان کے مسئلے ارک کرنے کے لیے پوری دنیا میں جو ہیں وہ جا رہے ہیں میں سمجھتا ہاں اپنے گھر کو in house order کرنا چاہیے اور ہمیں دورست نتائج کے لیے تیار رہنا چاہیے ایسے قوم اور ہمارے جو سیکیورٹی کے ادارے ہیں ان کو ساری عمام اس اسیشو پہ میں سمجھتا ہوں کے سپورٹ کرے گی اور یہ فتنہ اگر چل پڑا تو یہ خالی کے پی کے وزیرستان یا اس ایریم ہی نہیں ہوگا یہ لاہور میں آپ نے دیکھا تھا ایک دن پورا ملکوں نے بلوک کر کے رکھ دیا تھا اور یہ جو رینڈ ماسک والے مہدوی صاحب ہیں انہوں نے کیا گل کھلائے تھے تو یہ ان چیزوں کے اوپر ہمارے سیکیورٹی اداروں کو بہت ہی احتیاط کے ساتھ اور پلانی کے ساتھ جانا چاہیے بیگ صاحب نے ایمپورٹنس بات کر لیے میں صرف اس لیے بات کر رہا ہوں کیونکہ ہم نے ایسے ایسے ماضی میں حالات دیکھے ہیں کہ شاید ہی کسی قوم نے ایسے حالات دیکھے ہو یہاں پر ہم نے ہوسٹائل ہوتے ہوئے دیکھا ہے ہمارے جیسے بھی آپ نے جی ایش کیو کا ذکر کیا اور بہت ساری ایسے مقامات کا لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ اس وقت ریاست کی رٹ پوری طرح سے کنٹرول میں ہے ریاست کے اور اگر خدا نہ خاصتہ جیسے آج اسلام بات کا ایک واقعہ ہوا یہ دیگر اور بھی ماضی میں میں نے کہا کہ واقعات ہوتے رہے ہیں اگر اس طرح کی آوازیں اٹھیں گی تو ان کو فوری طور پر روکا جائے گا کیونکہ اب ہمارے پاس چوئیس کوئی نہیں بچیے لگاری صاحب میرے خاند میں مجھے خدشہ ہے مجھے خدشہ یہ ہے کہ ان نے یہ چوئیس اختیار کر لی ہے ہماری ریاستی مقتدرہ ان لوگوں کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھتی ہے جنہوں نے مولا عمر کے ہاتھ پر بیعت کی اور جنہوں نے کہا کہ وہ ہمارا لیڈر ہے اور ان کے ساتھ ان کے گزارے بہت اچھے ہوتے رہے ہیں ایک بات جس نے باقیدہ سوگ بنایا اسامہ بن لادن کا اس پر ہمیں بھی احتجاج ہے کہ امریکہ نے ہماری سرزمین کے اور ہماری سوبرنٹی کو ایک خاطر میں لاتے ہوئے ہمارے سرزمین پر آ کر تے کہ اگر اس کے پاس انفرمیشن ری تو ہمیں بتاتا اور ہمیں کاروائی کرنی چاہیے تھی درست ہے نمبر ون نمبر ٹو یہ کہ آپ کیسے علاو کر سکتے ہیں مجھے آپ کی کابینہ میں کون لوگ بیٹھے ہوئے ہیں بھئی ایسے لوگ جو حضرت اسامہ بن لادن رحمت اللہ علیہ کہتے رہے ہیں وہ بیٹھے ہوئے ہیں اس سرکار کے اندر بیٹھے ہیں طاقت کے مراکز کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں اور اس حکومت کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں اب میں کیا کروں گا ہمیں کیا بتانا پڑے گا ہمیں یہ بتانا پڑے گا کہ جناب یہ سب کو ٹھیک چل رہا ہے بہت اچھا چل رہا ہے پیارا چل رہا ہے جب ہماری بچوں سے کہا جائے گا کہ سکول مت جاؤ جب ہماری بچوں سے کہا جائے گا تعلیم حاصل نہ کرو جب ہماری بچوں سے کہا جائے گا کہ سائنس کی تعلیم حرام ہے اب ہمارے بچوں کو یہ سبق دیا جائے گا کہ نہیں تم نے نہیں جانا ہے اور وہ اس نکتے نہ تھے اور ہم آئین کو نہیں مانتے ہم اسٹیٹ کے انسٹرومیٹس کو نہیں مانتے ہم آرمی کو نہیں مانتے ہم پھر جا رہے ہیں حملے کرنے کے لیے کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی جگہ پر کیا ہم یہ قبول کر لیں کہ ہمارے فوجی جوانوں پر ہماری فورس پر حملے کیے جائیں اور ہم کہیں کہ جناب ہمیں مسلحتا خاموش رہنا ہے اور محسن بیک صاحب تو بات ہی نہ کریں نظیر لگاری چھپے ہو کر بیٹھ جائے اس طرح کہ اگر آپ کیاتے ماؤل تو ہمیں بٹا دینا انفارم کریں